محبت میں پڑھنے پر کرتے ہیں دیوانوار محبت کا تجربہ کرنے والوں کا تذکرہ ہے یہ کتاب آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ اپنے رشتے کو کارامت بنانے کے لیے محبت کے پاگل جذبات کو کیسے ظاہر کرتے ہیں ایلون پاول کا یہ تیقی کی مطالعہ ان مختلف طریقوں کی وضاحت کرتا ہے جن میں محبت انسان کے لیے چیزوں کو بدل دیتی ہے جب بات محبت میں پڑھنے کی ہو تو ہم ایسے کام کرتے نظر آتے ہیں جو ہمارے ساتھی کے لیے حیران کن ہو سکتے ہیں اگر جوڑے آپ کو ان سرگرمیوں یا عادات میں سے کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ ان کے لیے بھی عجیب و غریب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کے معامل سے ہٹ جاتا ہے تو یہاں کچھ پاگل چیزیں ہیں جو لوگ محبت میں پڑھنے کے بعد کرتے ہیں پہلی عجیب چیز سوشل میڈیا ایکاؤنٹس کو قصص سے چیک کرنا ان میں سے ایک عجیب کام جو لڑکے کرتے ہیں جب وہ محبت میں پڑھ جاتے ہیں تو وہ ہے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے روزانہ باقائدگی سے اپنی پسند کی لڑکی کے ایکاؤنٹ کو چیک کرنا وجہ یہ دیکھنے کہ آیا آپ نے اسے شاید کوئی پیغام چھوڑا ہو لہذا وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے واپس آتے رہیں گے کہ وہ آپ کے پیغامات سے محروم نہ ہوں دوسری عجیب چیز آپ کے عجیب کاموں کے ساتھ انہیں سکون ملنا اگر آپ سوچ رہیے کہ آپ محبت کے لیے کونسی چیزیں دیکھتی ہیں جو پاگل لگ سکتی ہیں تو ان چیزوں میں سے ایک آپ کے ساتھی کی آپ کی کچھ پڑیشانکن آداز سے رہت محسوس کرنے کی صلاحیت ہے مثال کے طور پر اگر آپ کا ساتھی آپ سے پیار کرتا ہے تو آپ کی اونچی آواز میں موسوس کی سننے میں آپ کی کچھ گل سہت بخش آداد یا پڑیشانکن باتوں کے ساتھ آرام محسوس کر سکتا ہے جب ایسا اکثر ہو تو آپ یقین کر سکتی ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے تیسری عجیب چیز باہمی عمل کا تجزیہ کرے گا جب آپ پیار کرتے ہیں تو آپ جو پہلا کام کرتے ہیں ان میں سے ایک اپنے ساتھی کی تلاش کرنا ہے کچھ لوگ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اپنی زندگی کو مشن بنا لیتے ہیں کہ اسے پڑھتے رہیں اس لیے جب آپ اپنے دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ باتچیت کر رہی ہوتی ہیں تو وہ تو وہ آپ کے تمام بیانات کا تجزیہ کرے گا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ سکے اس کے ایسا کرنے کی وجہی ہے کہ اگر آپ کے الفاظ دوسروں کے سامنے درست نہ ہو تو آپ کی اصلاح کر سکے آپ کو زیادہ اچھا بنا سکے بعض وقت یہ ان عجیب چیزوں میں سے ایک ہے جو لڑکے کرتے ہیں جب وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں چوتھی عجیب چیز مستقبل کے خواب جب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا محبت آپ کو دیوانہ بناتی ہے تو جواب اکثر ہاں میں ہوتا ہے اگر کچھ لوگ محبت میں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی باقی زندگی آپ کے ساتھ اپنے ساتھی کے طور پر گزارنے کے منتظر ہیں کبھی کبھی وہ چیزوں کا تصور کریں گے جیسے آپ اپنے مستقبل کے بچوں کو کس قسم کے نام دیں گے وہ جگہ جہاں آپ شادی کے بعد رہیں گے آپ کے ساتھ کو کیسے رہے گا آپ کو کیسے بہت خوش رکھے گا پانچی عجیب چیز آپ کی نکالی کرنا جب بات ان چیزوں کی ہوتی ہے جو آپ کی محبت کے لیے لڑکا کرتا ہے تو ان میں اس ایک آپ کی نکالی کرنا ہے لہٰذا وہ آپ کی طرح بات کرنا چلنا کھانا یا یہاں تک کہ سوچنا شروع کر سکتا ہے یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن جب وہ محبت کرتا ہے تو یہ سب سے جنگلی چیزوں میں اس ایک ہے اسی طرح یہ ان عجیب چیزوں میں اس ایک ہے جو لوگ کرتے ہیں جب وہ محبت میں پڑ جاتے ہیں چھٹی عجیب چیز اپنے فون پر رہتے ہوئے ہمیشہ مسکرانا اگر آپ نے کبھی اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ محبت آپ کو پاگل چیزیں کرنے پر کیوں مجبور کرتی ہے تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ محبت میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے ساتھی کے ساتھ خود کو کمزور اور آزاد اور کھلا محسوس کرتے ہیں ایک عجیب و غریب کام جو لوگ محبت میں کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے ساتھی کے ساتھ فون پر ہوتے ہیں تو مسکراتے رہنا عام ہے اگر وہ عوامی جگہ پر ہوں تو اس کی پروہ نہیں کرتے کہ کوئی کیا سونچے گا مسکرات محبت کرنے والوں کے چہرے پر واضح طور پر لکھی ہوتی ہے اور یہ دوسرے لوگوں کو عجیب لگ سکتی ہے جو نہیں جانتے کہ کیا ہو رہا ہے آٹھویں عجیب چیز اپنی ظاہری شکل کا زیادہ خیال لگنا جب لوگ محبت میں پڑھتے ہیں تو ان کی جسمانی شکل کے بارے میں ان کا شعور یوٹرن لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بارے میں زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ وہ کیسے نظر آتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ممکنہ ساتھی کو پیچھے ہٹانا نہیں چاہتے ایسا کرنا ان عجیب کاموں میں سے ایک ہے جو لوگ محبت میں پڑھنے پر کرتے ہیں یہ ایک جنون بن سکتا ہے جہاں وہ اپنی زندگی کے دوسرے پہلو پر زیادہ توجہ دیے بغیر اس بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ وہ کیسے نظر آتے ہیں نوی عجیب بات دیوانہ وارد قربانیاں دینے کا شوکین محبت میں پڑھنے پر لوگ جو سب سے عجیب و گریب کام کرتے ہیں ان میں سے ایک قربانیاں دینا ہے جو بعض اوقات قابل قبول حد سے بہار ہوتی ہیں ایک کامیاب رشتہ دونوں شرکتداروں کی قربانیوں اور سمجھوتا کرنے کی آمدگی پر پروان چرتا ہے تاہم اس اصول پر اکثر صحت مند حد ہوتی ہے لیکن بعض صورتوں میں کچھ لوگ ایسی قربانیاں دینے کے لیے انتہائی حد تک پہنچ جاتے ہیں جو ان کی جان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے سبسکرائب اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو بارے میں ربانی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارے جو چنلے وہ گروہ کرتا ہے آگے بڑھتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ